اسلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو بڑی خبر سامنے آگئی ہے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں کمنٹ کر لیں چینل کے اوپر آپ نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے بیل کے آئیکن کے اوپر ضرور پر اس کے اوپر کیا رہا ہے کیونکہ اکٹوبر سے لے کے نویمبر جب اسٹارٹ ہوا ہے تو اس کے اندر تعلیمی داروں کے اندر کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور جیسے تعلیمی دارے سپٹیمبر کے اندر کھولے گئے تھے تو اس وقت کرونا کے جو کیسز تھے وہ کم تھے اتنے نہیں تھے جس کی بیس پہ تعلیمی دارے ملک بھر کے اندر اسکورز کالیجز اور یونیورسٹیز کھولے گئے تھے تو اب ان کیسز سے زیادہ کیسز روزانہ رپورٹ ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر تو اس کے اوپر آپ کی کیا راہ ہے اسکورز کالیجز اور یونیورسٹیز دوبارہ بند کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا آپ کی رائے کیا ہے جن تعلیمی داروں کے اندر کیسز پوزٹیو آ جائیں کورونا کے یا جن کے اندر ایس او پیس کی خلافرزی پائی جائے وہی تعلیمی دارے صرف بند کرنے چاہیے اور بالخصوص جو پرائمری اسکورز ہیں وہ بند کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ان کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں نرسری کے ہوتے ہیں منٹسری کے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ایس او پیس فالو نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر بھی آپ کی کیا راہ ہے آپ اپنی کمنٹ کے اندر رائے ضرور دیں کہ کیا کرنا چاہیے اور آپ کی رائے اس حوالے سے تعلیمی داروں کے حوالے سے کیا ہے تو ضرور کمنٹ کے اندر ہمیں بتائیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے مزید تفصیلات آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جائیں گی اس کے لئے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں کمنٹ لازمی طور پر کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ لیٹسٹ انفارمیشن مل سکیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو کے اندر الحافظ دوستو پاکستان زندہ بات